ویلکم لائف سلطانہ کیچن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں بنا رہی ہوں چکن شورما بہت ہی مزیدار بنے گا اور گھر کے مسالوں سے بناوں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں لوں گی آدھا کیلو چکن ہے اور اس کی اس طرح سے چھوٹی بوٹیاں بنوانی تھی میں نے اور اسی کے ساتھ ہی میں تین ٹیبل سپون دہی ڈالوں گی اس کے اوپر اور اسی کے ساتھ ہی کچھ مسالے یوز ہوں گے جس کے اندرے تکہ مسالہ ایک ٹیبل سپون زیرہ اور لال کالی پسی وی مرچے ہیں ہاف ہاف ٹیبل سپون لال پسی وی مرچے ہیں ون ٹیبل سپون نمک ہے ہاف ٹیبل سپون اور اسی کے ساتھ ہی دو ٹیبل سپون اس میں سرکر شامل کروں گی اور ایک ٹی سپون لسن کا پیس شامل ہوگا اس کو بہت اچھی طریقے سے میں مکس کروں گی اور یہ ہماری چکن جو ہے وہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے میں اس کو رکھ دوں گی فریج میں اور یہی اس پون میں یوز کر لیتی ہوں مکس کرنے کی نہیں ہے جی بہت اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے اور ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے میں رکھ دیتی ہوں فریج میں اور جب تک میں کروں گی اپنا نیکس پروسس اور بناوں گی میں شورما بریڈ اور یہ دیکھیں بہت اچھی طرح مکس ہو گیا ہے تو چلیں نیکس سٹیپ کرتے ہو اور رکھ دیتی ہوں اس کو فریج میں یہ دیکھیں چار کپ میں نے لیا ہے میدہ اور اس کو اس طریقے سے چھان لینا ہے اور یہ دیکھیں اور اسی کے ساتھ ہی اس کے اندر شامل کروں گی میں دو ٹیبل اسپون آئل اور اسی کے ساتھ ہی نمک یوز ہوگا ہاف ٹیبل اسپون آپ حضب زائی کا شامل کیجئے گا دو ٹیبل اسپون بھر کر میں نے یہ انسٹنٹ ایسٹ وہ شامل کیا ہے اور اس کو بہت اچھی طریقے سے میں مکس کروں گی بہت اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں تھوڑا تھوڑا سا پانے ڈال کر اور جس طرح آٹا گھونتے ہیں سیم وہی پروسس کرتے ہوئے آٹا گھوننا ہے اور بہت ہی زبردست یہ بریڈ تیار ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تھک بھی اتنی ہی بنے گی اور میں جو سوسس بناؤں گی وہ بھی بہت ہی مزیدار ہوں گے اور یقیناً آپ کو بہت پسند آ جائیں گے گھر کے مسالوں سے ہی بناوں گی زیادہ اس میں سے کچھ لینا نہیں ہے اور بہت مزیدار آپ کا یہ شورمہ تیار ہوگا اور یقیناً آپ کو میری دوسری ریسپیز کی طرح یہ بھی بہت پسند آئے گا تو پورے سٹیپ کو دیکھئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے کرنے کے بعد میں اس کے اوپر لگا دوں گی وائل اور آئل لگانے کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی اور پہلے اس کو میں ٹرانسفر کر دوں گی ایک دوسرے بال میں اچھا یہ جو ہے اس کو میں ریسپ دوں گی تقریباً ایک گھنٹے کہیں اور یہ بہت اچھی طریقے سے جو ہے اس کی کونٹیٹی ڈبل ہو جائے گی بہت اچھی طریقے سے یہ پھول جائے گا اور یہ ہمارا شورمہ بریٹ جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے تو چلیں نیکس سٹیپ کرتے ہیں یہ ہے سوس اور تین سوس بناؤں گی میں یہ والا سوس ہے کوکمبر سوس اور اس کے لیے میں نے یہ کھیرہ لیا تھا اس کو چھیلنے کے بعد قدوکش کر لیا ہے اب اس کا میں پورا پانی نکال لوں گی اچھی طریقے سے اور یہ دیکھیں اس کو کر دیتی ہوں میں سائٹ پر اور ایک پیالی میں نے لیا ہے دہی اور اسی کے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا لیا ہے ہرے دھنیے کی لیفز ان کی میں نے کٹنگ کر لیے اور ایک بال لے لیتی ہوں اس کے اندر ٹرانسفر کرتی ہوں میں یہ سارا ہیرہ اور یہ دیکھیں بہت ہی مزے دار تیار ہوگا یہ یقین کریں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور میرے سوس کی جو یہ ویڈیو ہے یہ پوری ضرور دیکھئے گا آپ شورما کی ویڈیو اینڈ تک ہر سٹیپ اس کا بہت ہی اہم ہے اور یہ دہی میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں اسی کے ساتھ ہی ہر ادھنیاں بھی ڈال دوں گی اور اسی کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی کاری مرچے ہیں ون فور ٹی اسپون زیرہ ون فور ٹی اسپون اور لسن کا پیسٹ ہے ون فور ٹی اسپون عمق ہے ون فور ٹی اسپون ہاف لیمن کا جوس ہے اور یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد بہت اچھی طریقے سے میں کروں گی اس کو میکس بہت ہی ایزی اسپون سے ساری چیزیں ہمارے گھر کے اندر موجود ہوتی ہیں اور اسے ہم مزیدار سا ساس تیار کر لیتے ہیں تو اس کو کرتی ہوں میں سائٹ پر اور کرتی ہوں دوسرا ساس کی تیاری یہ میں نے لیا ہے مایونیز ہاف پیالی اور اس کے اندر میں شامل کر دوں گی تین ٹی بل سپون بھر کر فریش دودھ کوئی سا بھی دودھ آپ لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں تین ٹی بل سپون لیا ہے میں نے اور اسی کے ساتھ ہی میں تین ٹی بل سپون شامل کروں گی اس کے اندر فریش کریم اسی کے ساتھ ہی میں شامل کروں گی اس کے اندر دیکھیں بہت ہی بہترین ہمارے یہ دوسرا ساس بن رہا ہے مایون ساس موچ accompany dot com پڑھا چینی میں نے لیا ہے کالی مرچوں کا پارڈر اللہ کیاتیک اللہ نمک اللہ تشکر اورranch element سب متر شامل کر دیتی ہوں بہت ہی زبردست فلیور آئے گا اور اسی کے ساتھ ہی لیمن بھی شامل کر دوں گی میں ہاف لیمن کا جوس اور اس کو کر لیتی ہیں میں بہت اچھی طریقے سے مکس اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں کتا در خوبصورت میں رہی ہے بہت ہی آسان ریسپی کے ساتھ یہ ہماری حسوس تیار ہو رہے ہیں اور اس کے اندر میں شامل کر دوں گی سر کا ون ٹی سپون اور اس کو بھی میں مکس کر لوں گی اور یہ ہمارا فائنل مایو ساست بن کے تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں جی زبردست ساست تیار ہو چکا ہے اب تھرڈ ساست تیار کرتے ہیں ہم لوگ یہ ہے چیلی ساست اور اس کے لیے میں نے لیا ہے لال کٹی وی مرچے ون ٹیبل سپون اسی کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے نمک میں نے ون فورٹی سپون لیا ہے لسن کا پیسٹ میں نے لیا ہے لسن کا پیسٹ لے لیں یا پھر آپ لسن لے لیں میں نے ساتھ ساڑ لسن لیے ہیں اور ہاف میں نے میڈیم سائز کی پیاز لیے وہ شامل ہوگی اس کے اندر یہ سرکہ ہے دو ٹیبل سپون یہ شامل ہوگا اور دو ٹیبل سپون ہی یہ زیتون کا تیلے تو یہ شامل ہوگا آپشنل ہے اور اگر آپ شامل کریں گے تو بہت مزیدار زائقہ آئے گا اس کا اور ہیلڈی بھی ہے اس کو میں سب چیزوں کو گرینڈ کر لوں گی اور ایک ساس کی چٹنی کی شکل دے دوں گی اس کو تو یہ ہمارا تھرڈ ساس تیار ہو جائے گا بہت مزیدار ساس تیار ہو رہے ہیں اور ایک بار آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا یقیناً آپ کو اتنا پسند آئے گیا کہ آپ بار بار بنائیں گے تو اس کو چلے میں کر لیتا ہوں اس کو گرینڈ اور اس کے اندر دیکھیں گرینڈ کرنے کے بعد میں نے چیلی ساس شامل کیا ہے اس کے اندر ون ٹی سپون اور مکس کر لیا ہے یہ دیکھا ہے اب میں کر لیتا ہوں چیکن کو تقریباً میرے ڈیڑھ گھنٹا ہو چکا ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے آئل لینے کے بعد اس کے اندر پین میں میں نے ڈال دی ہے پوری چیکن اب اس کو میں کور کر دوں گی مکس کرنے کے بعد اچھی طریقے سے اور تقریباً دس ملٹ کے بعد اس کو چیک کروں گی تو بہت اچھی طریقے سے یہ گل جائے گی دہی کے ہی پانی میں اور سرکے میں تو چلے پھر میں ملتی ہوں اس کو پورا کک کرنے کے بعد جی یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہماری چیکن تیار ہو چکی ہے بہت اچھی طریقے سے یہ گل گئی ہے اور اس کے اندر تقریباً سات سے دس منٹ لگے ہیں لو میڈیم فلیم پہ میں نے کوک کیا تھا اس کو اور کس قدر جوسی بنی ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اور چلے میں اس کو نکال لیتی ہوں اور تھوڑا سا تھنڈا کر لیتے ہیں اس کو جی اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے شورما بریٹ کو اور اس کا ڈو کیسا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ایک گھنٹے کے اندر تقریباً یہ کس قدر اچھی طریقے سے ہمارا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے یہ اور اس کو میں ایک ساتھ کر لوں گی اور ہاتھوں پہ لگا لوں گی اوائل تاکہ یہ ہاتھوں پہ جھکے نہیں اور اس طرح سے اب اس کو ایک پیڑی کی شیپ دے دوں گی میں اور چار کپ کے مہدے میں میرے تقریباً نو سے دس چکن شورما کی بریٹ تیار ہوگی بہت ہی زبردست یہ دو تیار ہوئی ہے اور اس کو سیم پروسیس ہوگا جس طرح ہم روٹی بیرتے ہیں میں اسی طریقے سے اس کو بیلیں گے اور چھوٹے چھوٹے پیڑے لیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھا اور آسانی کے ساتھ ہمارے یہ ڈو تیار ہو چکا ہے اچھا اب میں اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیتی ہوں اور روٹی سے تھوڑا چھوٹا لوں گی اور اس کو اس طریقے سے سیم پروسیس ہے جس طرح ہم لوگ پیڑا بنا کے اور خوشکی وغیرہ لگاتے ہیں تاکہ وہ چھوٹے نہیں بیلن وغیرہ پہ سیم اسی طریقے سے میں اس پر میدہ لگا لوں گی اس طرح سے اور اس کو میں بیل لوں گی تھوڑا سا اس کو ٹھیک رکھنا ہے اور جی چلیں اب ہم ڈالتے ہیں اس کو میڈیم لو طوے پہ بسم اللہ رحمانی رحیم بہت ہی اچھی طریقے سے اس کو سیکھنا ہے لو میڈیم فلیم پہ میں بنا رہی ہوں اور زیادہ ہائی فلیم نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ اتنی تھک بنی ہے اور بلکل پرفیکٹ بنی ہے اسی طریقے سے میں تمام بریٹ بنا کے تیار کر لیتی ہوں اور اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں یہ سالات کے لیے میں نے کچھ سبزیاں لیا ہے جس کے اندر کھیرہ میں نے اس طریقے سے کٹنگ کر لیا ہے آپ کسی بھی شیپ میں کٹنگ کر لیجئے پیاز جو ہاف میں نے یوز کی تھی اور ہاف بچائی تھی وہ میں نے کٹنگ کر لیا ہے اسی طریقے سے دو ٹی مارٹر میں نے کٹنگ کی ہے اور اس کا لیکوٹ پاٹھٹا دیا تھا شملا مرچ میں نے کٹنگ کی ہے اس طرح اور بن گوبی کا میں نے چھوٹا سا پیس لے لیا تھا یہ میرا ہے مایو ساوس بہت ہی مزیدار اور اسی کے ساتھ ہی کوکمبر ساوس بہت ہی مزے کا ہے بہت ہی زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں جب آپ لوگ ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت ہی مزے کا لگے گا اسی کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے چیلی ساوس اور یہ چکن ہے جو ہم لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے کک کر لیا ہے اسی کے ساتھ ہی میں تھوڑے سے لوں گی زیتون اور بہت ہی زبردست آلیفز کا اس میں فلیور آئے گا تو یہ میں نے دس سے بارہ لے لیے تھے اور چلیں اب ہم فائنل لوگ دکھاتے آپ کو شورما کی تو میں نے یہ شورما کی بریٹ رکھ لیے اور یہ ساری جو جتنی بھی یہ سبزیاں ہیں ان کو سلات کو میں مکس کر لوں گی اس طریقے سے میں دو ٹیبلے سپون پہلے لے لوں گی کوکمبر ساوس اور اس کو بہت اچھی طریقے سے پھیلا لوں گی اس طرح اس کے ساتھ ہی میں لے لوں گی چیلی ساوس اس کو بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھ سکتے ہیں میں تقریباً دو ٹی سپون کے قریب ڈال رہی ہوں اور اس کو بھی اس طرح سے میں پھیلا لوں گی اس کے بعد میں رکھوں گی اس کے اوپچیکن زبردست والی بہت ہی مزیدار یہ رکھوں گی اور یہ دیکھا ہے اس طرح سے رکھنے کے بعد میں اس کے اوپر سلات ڈالوں گی اور بہت ہی زبردست لگتی ہے اس میں سلات اس طرح سے اور اسی کے ساتھ ہی میں اس کے اوپر ڈال دوں گی اور اولیوز دو سے تین کٹنگ کر کے ڈال دوں گی اسی کے ساتھ ہی میں اس کے اوپر ڈالوں گی مایو سوس اور اس کو میں کل لوں گی رول اور یہ ہمارا جمبو سائز کا شورمہ تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزیدار چکن کا شورمہ تیار ہوا ہے فل سٹفنگ کے ساتھ تیار ہوا ہے بہت ہی مزیدار اس کی فائنل لک آپ دیکھیں میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی بہت ہی مزیدار چکن شورمہ تیار ہوا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور آپ لوگ اس کو بنائیے گا فیڈ بیک میں مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا بہت ہی مزیدار ریسپی ہے ایزی ہے اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا عامر کو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ